بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق بہت سارے ہوتے ہیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کی جوانی تک حتی کہ اس کی شادی کرانے تک والدین کے ذمہ میں وہ ہوتا ہے اور والدین کا سب سے پہلا جو حق ہے کہ جیسی بچہ پیدا ہو تو حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اس کے دائیں کان کے اندر آزان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے اور دوسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور نام یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ایک تو انسان کی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے اور دوسرا انسان کی شناخت بھی انسان کے نام سے ہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اپنے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آبا کے تمہارے والدین کے نام کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا لہٰذا تم اپنے اچھے نام رکھا کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم دیکھیں تو ہر شخص اپنی اس نمازمہ داری کو نبانے کی کوشش کرتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچے کا نام سب سے بہترین ہو سب سے اچھا نام وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس اچھے کی طلب کے اندر اس اچھے کی جستجوک کے اندر کئی سری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو غلطیاں انسان سے ہونی نہیں چاہیے ان کے اندر ایک بڑی غلطی کہ جب انسان اپنے بچے کا نام رکھتا ہے والدین اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو ان نام کے انتخاب کے اندر بڑی غلطی کرتے ہیں جبکہ نام کے انتخاب کے اندر جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مبارک ہمانے سامنے ہونا چاہیے کہ نبی اور حسام نے اشارت فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آبا و اجداد کے ناموں کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا تمہارے والدین کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو اور دوسری روایت کے اندر ہمیں اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہا احب الاسمائی الاللہ اسماؤ الانبیاء کہ انبیاء رہیم السلام کا نام سب سے زیادہ اچھا ہے اور دوسری عدی روایت کے اندر انہا احب الاسمائیکم الاللہ عبدالرحمن و عبداللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سمو بی اسمائی سمو بی اسمی کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھنا لیکن میری کنیت کے اوپر کبھی کنیت نہ رکھنا نبی اللہ علیہ وسلم کے نام کم و بیش ایک سو نام ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں جن میں سے سب سے پیارا جو نام ہے وہ محمد ہے دوسرا احمد ہے اس طرح مجتبہ مصطفیٰ یہ مختلف قسم کے نام اور ایک روایت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم نام رکھو تو انبیاء علیہ وسلم کے ناموں پر نام رکھا کرو لیکن فرشتوں کے نام پر کبھی نام نہ رکھنا اور بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام جبرائی رکھنوں میکائی رکھنوں اسفیر رکھنوں لیکن اسرائیل رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر نام کا ایک الگ اثر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آمین وہی لے کے آتے رہے ہیں اسرفیل کے ہاتھ کے اندر سور ہوتا ہے وہ بھی بڑے عزت و احترام والے ہیں اور اسی طرح جو میکائیل ہیں ان کے ذمہ الگ کام ہے بارش کا سارا نظام ہے لیکن اسرائیل علیہ السلام کو جو کام ہے وہ روحیں قبض کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے کو پھر ایسا سر آ جائے وہ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے نام رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن باقی فرشتوں کے نام رکھنے کی زیادہ ان کو جستجو رہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں بابرکت نام ہیں لیکن حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ان کے سامنے نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے موسیٰ علیہ وسلم کا نام دیکھیں عیسیٰ علیہ وسلم کا نام دعود علیہ وسلم کا نام نوح علیہ وسلم کا نام یوشیٰ علیہ وسلم کا نام یہ سارے نام اور سب سے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لئے کوشش یہ کی جائے کہ نام انبیاء علیہ وسلم کے نام پر رکھ جائے اور سب سے مقدم انبیاء علیہ وسلم اس کے بال حضرات صحابہ اکرام ہیں اس لئے کہ حضرات صحابہ اکرام کے ناموں کے مطلق اگر ہم نے دیکھنے ہیں ان کی ڈریکٹری کو دیکھنے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں است الغابہ فی معرفتِ صحابہ ایک بڑی کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے اندر کم و بیش آٹھ ہزار صحابہ اکرام کا ذکر موجود ہے ان کے اندر کئی سرے ایسے نام ہیں جس سے عام طور پر لوگ واقع نہیں ہوتے اتنے پیارے پیارے نام حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ اتھر سے جاری ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کا نام لیا ہے اور پھر زبانِ اتھر سے جو نام جاری ہوئے تو ان کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے ناموں کی تردبر لگے رہے ہیں اس کی تلاش میں لگے رہے ہیں ہم سب سے پہرے انبیاء رہیم السلام کے نام کا انتخاب کریں اور اس کے بعد حضراتِ صحابہ اکرام کے نام کا انتخاب کریں اس کے بعد اولیاء اکرام کے نام کا انتخاب کریں لیکن ہمارے معاشی کے اندر جو سب جہاں بڑی غلطی یہ نام کے انتخاب کے اندر ہوتی ہے وہاں انتخاب کبھی انتخاب کے اندر پھر الگ غلطی ہوتی ہے جب ہم نام کے انتخاب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا نام ہے لیکن ہے کس کا نام ہے یہ نہیں کہتے ہیں کسی صحابی کا نام ہے یہ نہیں کہتے ہیں کسی ولی کا نام ہے یہ نہیں کہتے ہیں کسی اچھے مسلمان کا نام ہے کہتے ہیں کہ فلان کرکٹرن کا نام ہے فلان یہ فنکار کا نام ہے فلاہ اداکار کا نام ہے گوئے کہ اس کی طرح نسبت کرتے ہیں لہذا یہ یاد رکھئے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے نام کا اثر انسان کی ذات کے اوپر پڑتا ہے جیسے انسان کے نام کے اندر روب ہوگا ویسے انسان کے اندر بھی روب پائے جاتا ہے جیسے انسان کے نام کے معنی کے اندر غصے والا معنی پائے جاتا ہے وہاں پر بھی انسان کے اندر بھی غصہ عام طور پر پائے جاتا ہے عمر ہوتے ہیں اس کے اندر ویسے بہادری ہوتی ہے اس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس چیز کا بھی رواج تھا نبی علیہ السلام کے سامنے جب حضرات صحابہ اکرام کے نام آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ریکھتے ہیں کسی صحابی کا نام ایسا ہے جس کا معنی درست نہیں ہے جس کا معفہوم درست نہیں ہے جس کے معنی کے اندر ایک قسم کا بدشگون ہی پائی جاتی ہے ایک برائی پائی جاتی ہے نبی علیہ السلام اس کو تبدیل فرما دیتے تھے چہانچہ حضر جوویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ برہ تھا برہ کا معنی ہوتا ہے نیکی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برہ چلی گئی مطلب کیا ہے نیکی چلی گئی تو نبی علیہ السلام نے اس معنی کا معنی تو درست ہے لیکن اس کو نام رکھنا پسند نہیں فرمایا پھر انہوں نے تبدیل کر کے جویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام رکھا تھا اور جویرہ نام انہوں نے انتخاب فرمایا تھا اسی طرح ایک عورت کا نام تھا عاصیہ عائن علیف سواد یا عاصیہ نام رکھا اور عاصیہ کا معنی تر نافرمان تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی تبدیل فرما دیا تھا اس طرح ہر وہ نام کہ جس کے اندر ایسے معنی پائی جاتی ہوں کہ جس کے اندر بدشگونی پائی جاتی ہو یا اس کے اندر ایک مستقبل کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے اس کے نام کا اثر ظاہر ہوتا ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت پہ اثر ہوگا اس نام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر ایک ایام بات نام کے حوالے صفائی جاتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت ہوتا ہے اور یہ بات اعتقادن نہیں ہونی چاہیے ہاں کسی کی ذات کپر ہوتا ہے کسی یہ نہیں ہوتا ہے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک دادا تھا ان کا نام تھا خزن نبی علیہ السلام کی خدمت اکدس کے اندر حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا فرمایا میرا نام خزن ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آپ خزن تو نہیں ہیں آپ تو سہل ہیں خزن کا معنی ہے غم انسان کو درد لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کا نام تبدیل کر کے فرمایا کہ آپ سہل نام رکھیں لیکن اس وقت ان نے فرمایا کہ نہیں میرے آباو اجداد نے میرے باپ دادا نے میرا نام کیونکہ حضن رکھے میں اس کو تبدیل نہیں کنوں گا چونچہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے آگے جو اولاد تھی اس اولاد کے اندر میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے جو انتہائی نافرمان و غصے والے تھے تو معلوم ہوا کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر بڑھتا ہے جیسے جیسے انسان نام اچھا رکھے گئے ویسے ویسے انسان کی شخصیت بھی نکھر کے سامنے آتی ہے اور جیسے انسان کے نام کا مفہوم ایسا بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ذات کے اوپر اس کی شخصیت کے اوپر اثر پڑھنے والا ہو تو ویسے ویسے آگے شخصیت بھی بنتی ہے اور اسی طرح ایک جو عام طور پر لوگوں کے اندر عوام کے اندر اور میڈل کلاس اور ہائی کلاس لور کلاس جیسے کے لوگ ہوں تمام طرح لوگوں کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے رکھ جاتے ہیں جو غیر مسلموں کے نام ہوتے ہیں کئی سارے ایسے نام ہوتے ہیں جو بدمذب قسم کے لوگوں کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے نام کی طرف ان کے توجہ نہیں ہوتی اگر انہوں کے نام رکھنا ہے تو کیوں نہ ہم حضرات صحابہ اکرام کے ناموں کی تلاش کر لیں استالغابہ فیماری فیصحابہ کی ہم تلاش کر لیں وہاں پر دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اتھر سے نکلیں ہم ان کے تلاش کر کے ان کا انتخاب کر لیں ایسے ہی کئی ساری ایسی کتابیں ہیں جو موجود ہیں ناموں کے اوپر اسلامی نام کے مطابق جو کتابیں ہیں اس کے مطابق انتخاب کر لیا جائے پھر ہمارے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نام کا انتخاب کریں تو گوگل سرچ سے کیا جائے تو یاد رکھی کہ گوگل کے اوپر ہر قسم کے نام آپ کو مریں گے مسلمان کے بھی ہیں غیر مسلم کے بھی ہیں لیکن جو اس کے اندر ڈریکٹری تیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے نہیں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں جو سارے دین اسلام سے پوری طور پر واقف ہوں حضرات صاحب اکرام کے نام پر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے مبارکہ طور پر واقف ہوں تو لہٰذا وہ لوگ بھی اس گوگل کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر اپلوڈنگ کرتے ہیں کہ جو دین اسلام سے کافی دور ہیں وہ صرف ان کے پاس چند معلومات رکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ڈکشنوری کے اندر اچھا نام ہے اس کا انتخاب کر لے تو اس کو گوگل کے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ نام بڑا پیار اس کا معنی بڑا پیارہ بنتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کے انتخاب اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ ان کے انتخاب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے نام تلاش کرتے ہیں اب قرآن کے اندر ایک لفظ کا معنی سیاک و سکاب سباق کے اعتبار سے اس کے پشلی آیت سے اگلی آیت کے اعتبار سے ربط کے اعتبار سے مختلف بنتا ہے لیکن وہ اس کو ایک نام بنا دیتے ہیں بھلے وہ کسی درخت کا نام ہو بھلے وہ کسی پہاڑ کا نام ہو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نام بڑا اچھا لگے اس کا معنی بڑا پیارہ بنتا ہے ہم نے دیکھا ہے وہاں پر بڑا اچھا نام اس کا معنی بڑا رہا تھا اس کی وجہ سے ہم نے یہ نام رکھ لیا تو یاد رکھئے یہ طریقہ بھی غلط ہے اس لیے حضرات علماء اکرام سے اہل علم لوگوں سے اس چیز کے بارے میں ضرور مشورہ کرنا چاہیے جہاں بچے کی تربیت کے معاملے کے اندر ہم اہل علم لوگوں سے علماء سے فقہہ سے عطقیہ سے ہم نیک لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو نام رکھنے کے اندر بھی اس چیز کا انتخاب کرنے کے اندر بھی والدین کے جہاں باقی حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی تربیت کے ساتھ اس کا اچھا نام سب سے پہلا انتخاب کیا جائے ہم تربیت تو کر رہے تھے لیکن نام کا اثر چونکہ چل رہتا ہے اس وجہ سے بھی بعض اوقات ہم تربیت سیطر پر نہیں کر باتے ہیں اس لیے کہ ابتدا ہی ہماری غلط ہوتی ہے انتخاب ہی ہمارا غلط ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے کے اوپر ذات کے اوپر بھی اثر بڑتا ہے اور اسی طرح ایک اور چیز نام رکھنے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو محمد نام ہے یہ سب سے اچھا نام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سارے بابرکت ہیں جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے اس کی بڑی برکات ہے اور لوگوں نے اس کی برکات کا مشاہدہ بھی کیا ہے لہذا کوشش یہ کی جائے جو بھی نام رکھا جائے کوشش یہ اگر منفرد اکیلہ اور سنگل نام محمد رکھیں تو اس کے اندر بڑی بابرکت ہے بعض لوگوں کہتے ہیں نہیں جی اس کی توہین ہوتی یاد رکھی توہین نہیں ہوتی ہے یہ فطرتی تھی یہ قدرتی چیز ہے جو شخص نام محمد رکھتا ہے تو اللہ رب العجت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ان لوگ اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں وہ لوگ اس کا نام جب بھی لیں گے بڑے پیار سے لیں گے بڑے محبت سے لیں گے اسی کو یہ نہ کہے کہ اس کی ویسے اندر توہین ہوگی یہ ایسا معاملہ ہوگا یہ ساری کے سارے غلط نظریات ہمارے چلتے اور ایسے ہی احمد نام بڑا پیارا نام ہے محمد تعریف کیا ہوا احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یہ دونوں نام نبی علیہ السلام کا بڑے پیارے نام ہیں تو کوشش یہ کی جائے حضراتِ انبیاء علیہ السلام کے نام پھر صحابہ اکرام کے نام پھر اس طرح اولیاء اکرام کے نام ان ناموں پہ نام رکھنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور بچوں کے تربیت کا خاص طور پر خیر رکھنا چاہیے اور ناموں کو بگاڑنے سے بھی بچنا چاہیے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بنا فرمایا ہے اور نام رکھنے کے اندر جہاں ہم باقی چیزوں کے اندر مشفہ کرتے ہیں حضراتِ علماء اکرام اہلِ علم حضرات سے مشفہ ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاغُ الْمَبِينَ